بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹین چپٹر نمبر فورٹین لاس لیکچر میں لیکچر نمبر نائن میں کچھ نومیریکلز کا ہوموک دیا تھا آپ کو اور اس سے لیکچر نمبر ایٹ میں ہوموک کا کام دیا تھا میں نے آپ کو ہوموک تھا آپ کا اور لیکچر نمبر نائن میں کوڈنگ اینڈ سکیلنگ والا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس سے ریلیٹیڈ ایک ایک اگزیمپل آپ کو کہوائی تھی آج اسی کو پرولانگ کریں گے ایکسسائز سے جو قویشن ہے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ کوڈنگ اینڈ سکیلنگ کو نومیریکلی یا پریکٹیکلی اپلائی کریں گے قویشن نمبر سیون کا یہ پارٹ ہے اس میں بچوں دیکھیں فادر ہائٹ اور سنز ہائٹ دیئے ہوئی ہے فادرز ہائٹ کے آگے ایکس لکھا ہوا ہے اور سنز ہائٹ کے آگے وائے لکھا ہوا ہے بچوں اگر یہ اس کے آگے ایکس اور وائے نہ بھی لکھتے تو آپ دیکھو جو سنز ہائٹ ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریے بل ہے اور فادرز ہائٹ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریے بل ہے تو آپ فادرز ہائٹ کو ایکسے دینوٹ کرو گے کیونکہ یویلی ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ویریے بل ایکس ہی لیتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویریے بل ہم وائے ہی لیتے ہیں کوئی ریر ایسا کوئی question ہو جس میں کہا گیا ہو کہ آپ x کو dependent لو اور y کو independent لو تو پھر ہم یہ کام کرتے ہیں otherwise practically اور generally ہم y کو dependent اور x کو independent لیتے ہیں اس میں اس نے کہا ہے کہ estimate the regression line of sun's height on father's height یعنی کہ آپ نے regression line estimate کرنی ہے جو y hat is equal to a plus bx ہے اب یہ جو equation لکھی ہوئی ہے ایک تو یہ population version ہے اس کا دوسرا اس کو لکھنے کا ایک انداز ہے آپ نے اس ایک برانہ نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ نے line وہی والی fit کرنی ہے using u and v اب بچو x اور y original variables کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا بلکہ ان کو u اور v میں convert کر لینا u اور v میں convert کرنے کے لیے جو فارمولا استعمال کرنا ہے آپ نے یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ کو given ہے u کس طرح بنے گا v کس طرح بنے گا یہ چیز آپ کو given ہے predict the mean height of sons whose father's height are 17 inches in height دیکھیں پہلا کام تو line fit کرنا ہے line fit کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے u and v بنا لینا ہے پھر جو line آئے گی وہ v on u ہوگی لیکن v on u ہمارے کام کی نہیں ہے وہ صرف ہمارا ایک convenient way ہے یا competition labor کو کم کرنے کے لیے ہم u اور v بنائیں گے اصل چیز ہمارے لیے x اور y ہی ہے آپ کو x اور y میں واپس جانا پڑے گا اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے پریڈک کا وہ بعد میں کیا جائے گا تو نیچے اس کے answers بھی given ہیں ٹھیک ہے اب question number c part جو ہے نا یہ میں نے solve کیا ہے آپ کے لیے آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے اس کا a part آپ نے solve کرنا جو اس کا b part ہے وہ اس topic سے related نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو فیلحال skip کرتی ہے number of revelations x and power y of diesel engine are ٹھیک ہے y dependent ہے اور x independent ہے اگر آپ دیکھو x اور y کی بہت بڑی بڑی values ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو manual y اور x کی form میں رکھ کے کریں گے تو بچو اتنے بڑے بڑے sums آئیں گے اتنی اتنی بڑی products آئیں گے ان کو handle کرنا ہمارے لیے یہ تھوڑا tough ہو جائے گا بے شک calculator سے ہی کرنا ہے لیکن آخر آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے paper پر solve کرنا ہے ذرا سی بھی اگر کوئی digit miss ہونے ہو جائے یا کوئی mistake ہو جائے تو آپ کا پورا question wrong ہو سکتا ہے تو computation label کو کم کرنے کے لیے جو most convenient method استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے coding and scaling determine the regression line of y values on x values یعنی y on x آپ نے کرنی ہے by using x یہ فارمولا ہے y یہ فارمولا ہے اور estimate y when x is equal to 750 سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں solution x اور y آپ کو given ہے آپ نے u and v بنا لینا ہے دیکھو u بنانے کے لیے خود سے آپ نے کچھ نہیں کیا u بنانے کے لیے جو بھی فارمولا تھا وہ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے v کس طرح سے بنے گا وہ بھی اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے u and v بچوں آپ نے بنا لیے اب luckily submission u zero آ گیا جب بھی کبھی submission u zero آتا ہے آپ کا جو b کا فارمولا ہے وہ reduce ہو جاتا ہے intercept کا فارمولا بھی reduce ہو جاتا ہے u v اور u square یہ column ہمیں چاہیے ہیں کیوں چاہیے ہیں کیونکہ ہم نے b کا فارمولا لگانا ہے b v on u ہم اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم b y on x کی طرف جانا ہے ہم نے اور v جو ہے وہ y سے بنا ہے جو u ہے وہ x سے بنا ہے اس لئے ہم b v on u لکھیں گے اب بچوں دیکھو جس جو فارمولا آپ نے original ورین میں پڑا ہوا ہے جو آپ نے x اور y کی فارم میں پڑا ہوا ہے فارمولا وہی ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ x کو u سے replace کر دینا ہے اسی فارمولے میں اور y کو آپ نے v سے replace کر دینا ہے جہاں پر x پڑا ہوا ہے وہاں پر u لکھ دو جہاں پر y پڑا ہوا تھا وہاں پر v لکھ دو آپ کا b کا فارمولا y on x سے v on u میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ فارمولا ہو گیا sum پیچھے given ہے ہم نے اس کے اندر put کے answer آ گیا ہمارے پاس 43.1 ٹھیک ہو گیا اچھا اس سے نیچے آجاو صرف آپ اچھا ایک طریقہ کر یہ ہے کہ آپ a جو ہے وہ by on x نکالنے کے بعد نکالنے یہ better way ہوتا ہے اچھا اس کے بعد دیکھو بچوں کیا کیا گیا ہے b v on u ہمارے مقصد کا نہیں ہے ہم نے اس کو y on x میں convert کرنا coding and scaling والا ٹاپک جب ہم نے پڑا تھا میں نے آپ کو اس کا فارمولا b بتایا تھا کہ جب ہم نے b v on u سے by on x میں واپس جانا ہے تو ہم نے k over h سے یعنی کہ یہ جو ایک فیکٹر ہے اس کو multiply کر دینا ہے b v on u کے ساتھ یہاں پر یہ u on v نہیں ہے یہ v on u ہے ٹھیک ہے k کی value ہمارے پاس 10 تھی h ہمارے پاس 100 تھا b v on u 43.1 آیا تھا اس کو solve کیا تو آنسر آ گیا 4.31 b v on x آ گیا جو کہ ہمارے کام کا ہے اب simple جب b v on x آ گیا ہے تو a کا فارمولا لگا لیں y bar minus b x bar اب کیونکہ آپ b کا فارمولا v on x میں لے کے آ چکے ہو اس لئے اب اب a کا فارمولا وہی استعمال کرو گے جو آپ ہمیشہ کرتے رہے ہو original variables کے لئے y on x کا آپ کی بچو لائن فٹ ہو گئی ہے y hat is equal to minus 1142 minus 4.31 یہ minus نہیں ہے اس کے اندر یہ plus ہی ہے plus 4.31 x لیکنے پہ mistake ہو گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا answer negative نہیں آیا b کا positive ہی آیا ہے تو یہاں پہ plus آئے گا اچھا بچو اس کے بات کیا ہوا ہے اگر اس کے ساتھ minus آئے گا تو آپ kindly اس کو check کر لے ایسے minus اس کے اندر آئے گا نہیں وہ positive ہی ہے اچھا جی اس کے بات بچو کیا کیا گیا ہے اس نے کہا تھا کہ اگر x 750 ہے تو مجھے y بتاؤ تو کیا کیا گیا ہے x جو ہے وہ 750 put کیا گیا ہے equation کے اندر اور y hat نکال لیا گیا ہے y hat کتنا ہے 2090.5 ٹھیک ہے اچھا آپ نے بچو یہ actually solution تھا میرے پاس ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بھی آپ کو اونچ نیچ لگے آپ نے اس question کو by hand کرنا ہے question میں کوئی mistake نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اوپر نیچے کوئی mistake اگر آپ کو نظر آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کر لینا ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے question بلکل ٹھیک ہے answers اس کے بلکل accurate آئیں minus 1142 plus 4.318 صرف وہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ plus کا sign لکھنا تھا minus کا لکھا گیا ہے برحل آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ اس کو کر لیجئے اسی pattern پہ چلتے ہوئے آپ نے اس کا a part کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی problem ہاتی ہے تو آپ مجھ سے discuss کر لیجئے ٹھیک ہے okay thank you so much اللہ حافظ